بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کو مذبان آقل حسین ناظرین آج پریکٹس این پروسیجر کیس میں چیپ جیسٹس کازی فائز عیسا نے بڑے حیران کن قسم کے آج وہ ریمارکس دے چکے ہیں جب چیپ جیسٹس کازی فائز عیسا ریمارکس دے رہے تھے تو دیگر جو جیس سائیوان تھے وہ ان کا مو تخت رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ناظرین آج سائیفر کیس کی سماعت تھی اور آج یہ سائیفر کیس میں عیران خان اور شاہ محمود قریشی کے خراب بہت بڑا ایک فیصل کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ دورہ نے سماعت سائیفر کیس کی عیران خان نے جیسٹس صاحب سے ایک بہت بڑا ہونے شکروا کیا جس پر جیسٹس صاحب نے ان کا جسل ہے ایڈیالا جیل میں اس کی دیوانیں توڑنے کا حکم کیوں دیا ہے اس کی بھی تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے علاوہ ناظرین آج سابق کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور سابق ڈی جی آئیس آئی فیس حوید کی خلاف نوٹسز جاری ہو چکے ہیں آج باقیدہ عدالت سے اس کی کیا وجہ بنی ہے یہ بھی آج اس پرگرام میں آپ کو بتانے کی پوری کوشش کریں گے ناظرین آج سپریم کورڈ میں چیف جیسٹس سے کازی فائز حیسہ کی سربراہی میں فل کورٹ سپریم کورڈ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر آج سمات کر رہا تھا دوران سمات چیف جیسٹس کازی فائز حیسہ نے واضح کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو قانون سازی کی گئی ہے وہ بالکل پارلیمنٹ کی اچھی نیت ہے اور اچھی نیت کے ساتھ باقیدہ قانون سازی کی گئی ہے اور ساتھ سا چیف جیسٹس سے کازی فائز حیسہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی مریض مر رہا ہو تو کیا میڈیکل کی سمجھ رکھنے والا جو شخص ہے وہ صرف اسی لیے مریض کو مرنے دے گا کہ وہ ڈوکٹر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ نمبر گیم پوری ہونی چاہیے لیکن ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ڈربل سٹم جو ہیں وہ بنا دیتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی شخص آتا ہے پارلیمنٹ کے جو رولز ہوتے ہیں جو قانون سازی ہوتی ہے اس کو وہ مکمل ختم کر دیتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے باقی پارلیمنٹ کی جانب سے جو قانون سازی ہو چکی ہے وہ بالکل اچھی نیت کے ساتھ کی قانون سازی کی جا چکی ہے دوران سماج ناظرین جسٹس ایجاز علیہ السلام نے ریوارکس دیئے کی پارلیمنٹ رولز نہیں بنا سکتی ہے اور نہیں رولز بنانے کے لئے قانون سازی کر سکتی ہے موجودہ قانون کے دائرے میں رہ کر رولز میں تبدیلی کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے آج ایک بار پھر سپریم کورٹ میں جسٹس ایجاز علیہ السلام جو ہیں وہ چیپ جسٹس قاضی فائز عیساء کے خلاف جو ریمارکس ہیں وہ دے رہے تھے اور اس سے پریکٹس این پروسیجر ایکٹ کے خلاف ہی وہ بات کر رہے تھے دوسری جانب چیپ جسٹس قاضی فائز عیساء جو ہیں باقیدہ آج ایک بار پھر انہوں نے پارلیمنٹ کی جانب سے جو قانون سازی کی جا چکی ہے اس پر انہوں نے پارلیمنٹ کے حق میں بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو باختیار بناتا ہے اور جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ یقین بہترین قانون سازی ہی ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے بھی چیپ جسٹس قاضی فائز عیساء یہ واضح کر چکے ہیں کہ آئین ہمیں یہ پابن بناتا ہے کہ ہم آئین کے حساب سے چیزیں کریں اور پارلیمنٹ کی جانب سے جو قانون سازی کی جاتی ہے اس میں سپریم کورٹ پابن ہے اس پر عمل درامت کرنا اور تسلیم کرنا اور ساتھ ساتھ چیپ جسٹس قاضی فائز عیساء یہ ایک بار پھر واضح وہ کر چکے ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس اکتیارات ہوتے ہیں تو یقین ان وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے اور اس سے پہلے ماضی میں بھی سپریم کورٹ کی جانب سے کچھ ایسے فیصلے سامنا چکے ہیں جس سے یہ صاف واضح ہوا ہے کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ اپنی انا کی تسکین کے لئے کئی وہ فیصلے کروا چکے ہیں اور مرضی کے وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں مرضی سے کر لیتا ہے تو فرد واحد کا چیپ جسٹس قاضی فائز یہ واضح کر چکے ہیں کہ پاورفل بننا وہ کسی صورت بہتر نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی درخواست گزار جو تھے ان کا جو موقف تھا ان کے وقلہ کی جانب سے کہ سپریم کورٹ کی جو اکتیارات ہیں اس کو محدود کرنے کی پارلیمنٹ کی جانب سے کوشش کی گئی ہے پارلیمنٹینز کی جانب سے جس پر چیپ جسٹس قاضی فائز یہ سا اس سے پہلے بھی یہ واضح کر چکے ہیں کہ اس میں کہاں اکتیارات کو محدود کرنے کی بات ہے پارلیمنٹ صرف یہی کہتا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس جو اکتیارات ہیں اس کو پارلیمنٹ صرف اور صرف ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے یعنی دو سے تین چیپ جسٹس کے ساتھ جیس سائبان بیٹھ ہیں اور باہی بھی مشاورت کے ساتھ کسی بھی معاملے پر سو موٹو لینا ہے تو بھی اس پر بات کی جائیں اور پھر جو فیصل کرنا ہے دو سے تین بندے بیٹھ کر کریں یعنی انہوں نے یہ واضح کیا چیپ جسٹس قاضی فائز یہ سان ہے کہ پارلیمنٹ کی جانب سے صرف اور صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اکتیارات صرف اور صرف چیپ جسٹس کے پاس ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے وہ دو سے تین جس سائبان کے پاس اکتیار ہونا چاہیے کیونٹی کی شکل میں تاکہ وہ بہتر سے بہتر فیصلہ کر سکیں اور چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ تمام چیزیں ایکسپلینڈ کی تو اس پر جسٹس ایجاز الہیسن کا یہ کہنا تھا کہ آئین سپریم کورٹ کو قانون کے مطابق رولز بنانے کے لئے باختیار بناتا ہے بات ختم یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین یہ پہلے ہی یہ واضح کر چکا ہے اور اختیارہ دے چکا ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ قانون کے مطابق رولز بنانے کے لئے باختیار ہے یہ آئین نے سپریم کورٹ کو باختیار بنایا ہے یوں آج ایک پر پھر پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جو کیس تھا اس میں چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ کا انہوں نے دفاع کیا اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی جانب سے جو کانون سازی کی گئی ہے وہ بہترین اچھی کانون سازی ہے اچھی نیت کے ساتھ کانون سازی کی جا چکی ہے جبکہ جسٹس ایجاز ایسن جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہا تھا کہ باختیا ہے اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اور جو کانون سازی ہے وہ صرف سپریم کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ ہی کر سکتا ہے اس پر پارلیمنٹ کی مداخلت کے حوالے سے وہ آج بھی خوش نظر نہیں آ رہے تھے تو یوں آخر میں چیف جسٹس نے صلاح الدین کو کہا کہ آج آخری وقت ہیں باقی وقلا کو منگل کے دن ساڑھے گیارہ بچ جو ہے سنا جائے گا اور ہائی کورٹ پیسلے کے خلاف سپرنپورٹ میں اپیل کا حق موجود ہے اس کے باوجود ہائی کورٹ کے اندر ہی انٹرا کورٹ اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے اور پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سما جو ہے منگل کی سوپ گیارہ ساڑھے گیارہ بچ جو ہے ملتری کی گئی ہے اور عدالت کے مطابقے چیف جسٹس قاضی فائد حیثہ کی جانب سے سماعت کا حکم نامہ تحریر کر رہے ہیں اٹانی جنرل اور دیگر وقلا منگل کو اپنے انتلائی جو ہے وہ دیں گے یعنی منگل کو مجھے حصہ لگ رہا ہے کہ اس کیس کی آخری سماعت ہوگی اور اس کا فیصلہ جو ہے ممکن ہے چیف جسٹس قاضی فائد حیثہ کے ساتھ کئی جسٹس کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ اکتلاف کم کریں گے اور ان کا ساتھ زیادہ دیں گے اس کے لئے ناظرین آج خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں جو آری سماعت کی ہے اور آج اسلامباد کے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے جیجاب الحسنان نے پی ٹی آئی کے وائس چیرمین شاہ محمد قریشی کے خلاف ایڈیال جیل میں کیس کی سماعت کی اور اس دوران ناظرین سماعت کے دوران جو ہیں تمام مقلابی موجود تھے اور افائی کی ٹی بھی موجود تھے پروسیکیوٹر بھی موجود تھے جو ہیں ایسسٹینٹ سپیشل پروسیکیوٹر زلفگار نقوی بھی وہاں موجود تھے اور اس کے علاوہ شاہ محمد قریشی کی بیٹی اور بیٹا زین قریشی بھی ایڈیال جیل میں پہنچ چکے تھے اور اس دوران عدالت کی جانب سے چیرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی پر فرد جرم آیت کرنے کی تاریخ مقرر کر دی ہے اور سترہ اکتوبر کو آیت کی جائے گی اور ناظرین عدالت نے کیس کی مزید سماعت بھی سترہ اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے اور اسی دوران جب کمرے عدالت میں لائے گیا تو اس وقت کیا ہوا ہے عمران خان اور کیوں جائے صاحب نے کہا کہ ان کی سل کی دیوانے جو ہیں وہ دھوڑی جائیں اس کی تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے ناظرین ذرائی کے مطابق آئیت سائفر کیس کی ایڈیال جیل میں سماعت کے دوران جب چیرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وائس چیرمین شاہ محمد قریشی کو عدالت سے ایک متصل جو ہیں جو جالیوں والے کمرے میں لائے گیا اور ساتھ ہی جو جالیاں لگا کے کمرہ تھا اس میں ان کو بٹھایا گیا تھا تو اس دوران جیج ابل حضرہ ذرکرنین کے حکم پر چیرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمد قریشی وہ کمرے عدالت میں بٹھایا گیا اور چیرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے ساتھ ساتھ وہ کرسیوں میں دونوں بٹھ گئے اور شاہ محمد قریشی بلکل ہی آج خاموش تھی ذرائع کے مطابق اور ذرائع کے یہ کہنا ہے کہ کمرے عدالت میں پی ٹی آئی کے وکلا میں سلمان سفتر نعیم پنچو تھا اور شیر ابزل مروت جو ہیں وہاں موجود تھے ذرائع کے یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی وکلا نے سماعت شروع ہوتے ہی ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں کا انہوں نے حوالہ دیا اور سماعت ملتیل کرنے کی انہوں نے عدالت کو استدعہ کی تھی جس پر جج نے کہا کہ آپ کے کہنے پر نقول تقسیم کی تاریخ رکھی تھی ہائی کورٹ کے اسٹے کا کوئی فیصلہ دکھا دے جب انہوں نے پوچھا استفسار کیا دکھا دیں وہ کہاں ہیں آپ کے پاس اسٹے کا کوئی آرڈر کوئی فیصلہ جس پر جانب سے اسٹے کے فیصلے کے اسرار پر پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے وہ بلکل ہی کاموش ہوئے ذرائع کے مطابق کہ چرمین پی ٹی آئی نے جی جب الحسنات کو اپنے سل سے مطلق ہونے بتایا حضوران عمرانت خان جو ہیں اور پڑے مایوسیق کے ساتھ انہوں نے اس کا جو اپنا سل ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کی میرے ساتھ مجرموں جیسا شروع کیا جا رہا ہے اور سمولیات اس طریقے سے نہیں ہے اور کہا کہ کمرے کے اندر جو ہیں چہل قدمی ہی ممکن نہیں ہے اور ذرائع کے مطابق ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان طریقے انساء کے جنرمین عمرانت خان اور اس کے علاوہ ان کی بہن اور علیمہ خان اور اس کے علاوہ ان کے وکلا کی جانب سے بار بار دارت کو بھی یہ بتایا جا چکا ہے اور میڈیا کو کہ جو جیل میں جو سل ہے اڈیالا جیل کے اندر وہ بہت ہی چھوٹا ہے اور وہاں ان کے لیے مومنٹ کی بھی پرمیشن نہیں دی گئی ہے اور خانے کے حوالے سے بھی بہت زیادوں نے تحفظات کے اظہار کیا تھا کہ اس طریقے سے خانہ ان کو نہیں دیا جا رہا ہے کر کے معاینے کے بعد اور ہمارا گھر کا خانہ ان تک پہنچانے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے اس پر آج عمران خان نے جج کے سامنے میں بتایا کہ انہیں جس سل میں رکھا گیا ہے وہ سل بہت زیادہ چھوٹا ہے جس کی رہا سے وہ جیل کے اندر جو سل ہے وہاں جیل کا دیمی کرنے کی بھی جائز نہیں ہے ذرائع کے مطابق کے اس دوران جب ہی بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ چھوٹا ہے اور عمران خان نے کہا کہ اٹک جیل میں جو سل تھا وہ اس سے بڑا تھا لیکن اڈیالا جیل میں یہ جو سل ہے یہ بلکل ہی چھوٹا ہے اس دوران ناظرین جب یہ بتا رہے تھے عمران خان یہ سب کچھ تو اس دوران بھی شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بلکل ہی خاموش تھے اور گدشتہ دنوں کیونکہ ان کی کمر میں درد ہونے کی وجہ سے انہوں نے باقیدہ شکایت کی تھی اس پر جیل حکام نے ان کے لئے میٹرس جو ہیں وہ مہا کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی اسی شکایت میری طرف سے کم سے کم نہیں ہے اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے اور شاہ محمود قریشی پہلے چالان کی نقول وصول کیے پھر پی ٹی آئی وقلہ کی سرگوشی کے بعد دونوں نے چالان وصول کرنے سے انکال کر دیا تاہم عدالت نے نقول کی کاپیاں ملزمان میں تقسیم کر دی ہے اور ذرائع کے مطابق کہ ججب الحسنان ذر کرنے نے چرمین پی ٹی آئی کی سل کا دورہ بھی کیا اور پھر جب ان کی شکایت تھی تو اس کے بعد جو ہے عدالت کے بعد ان کی سل کا معینہ بھی کیا جا کر اور اس دوران جو ہے جیل حکام کو باقیدہ یہ حکم دیا کہ اس کو توسیع کرکیا جائے اس کو پڑھائے جائے اور جب سل دیکھا تو یہ چھوٹا ہوگا تو اس کے بعد جو ہے باقیدہ جیل حسنان ذر کرنے نے کہا کہ اس کو فوری طور پر جو ہے سل کو کی جو اندر دیوار بنی ہوئی ہے اس دیوار کو توڑا جائے اور دیوار توڑنے کے بعد چرمین پی ٹی آئی کا جو سل ہے تقریبا تیس فٹ سے پچاس فٹ تک کا ہو جائے گا اور اسی دوران جو ہیں جو جیل حکام ہیں ان کا یعنی ہے کہ باقیدہ سیکریٹ ایکٹ کی جو عدالت ہے ان کی ہدایت پر جلد جلد عمل کیا جائے گا اور جو قائم جو اندر دیوار ہے اس کو توڑا جائے گا اور سل کو بڑھا کیا جائے گا جب سل بڑھا کیا جائے گا تو وہاں عمران خان کے لئے چینل اکیدمی کرنے کے لئے بھی دور جگہ میں جائے گی تو یوں آج سائفر کیس کے معاملے پر ان پر فرد جرم آئیت کیا جائے گا عمران خان کے لئے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں لیکن سائفر جیل کے اندر جو ہیں ان کے لئے سوہولیات دن پر دن جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ملنا شروع ہو رہی ہے یہ تھی وہ اپڈیٹ سے اس کی تفصیلات آپ پر پہنچانا جاتے تھے اسی کے ساتھ اپنے میں ازبان ناکل حسین کو دیجئے اجازت اللہ کے بعد